کلپ نمبر 158 اس میں آپ قرآن پاک کی سورہ آل عمران کی آیت نمبر 179 سے 180 تک کی تلاوت ترجمہ اور تفسیر قرآن صراط الجنان سنیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم ترجمہ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے ما كان اللہ ليذر المؤمنین على ما انتم عليه حتى يمیز الخبيث من القیب وما كان اللہ ليطلعكم على الغیب ولیکن اللہ یجتبی من رسلہ من یشاء فآمنوا باللہ ورسلہ وإن تؤمنوا وتتقوا فلکم اجر عظیم ترجمہ اللہ کی یہ شان نہیں کہ مسلمانوں کو اس حال پر چھوڑے جس پر ابھی تم ہو جب تک وہ ناپاک کو پاک سے جدا نہ کر دے اور اے عام لوگوں اللہ تمہیں غیب پر مترے نہیں کرتا البتہ اللہ اپنے رسولوں کو منتخب فرما لیتا ہے جنہیں پسند فرماتا ہے تو تم اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لاؤ اور اگر تم ایمان لاؤ اور متقی بنو تو تمہارے لیے بہت بڑا عجر ہے مَا كَانَ اللَّهُ لِيَذَرَ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ اللہ کی یہ شان نہیں کہ مسلمانوں کو اس حال پر چھوڑے جس پر ابھی تم ہو اس آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ اے صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم یہ حال نہیں رہے گا کہ منافق و مومن ملے جلے رہیں بلکہ ان قریب اللہ عز ودل اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے مسلمانوں اور منافقوں کو جدا جدا کر دے گا اس آیت مبارکہ کا شان نزول کو جس طرح ہے کہ تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کی پیدائش سے پہلے جب میری امت مٹی کی شکل میں تھی اس وقت وہ میرے سامنے اپنی صورتوں میں پیش کی گئی جیسا کہ حضرت آدم علیہ السلام پر پیش کی گئی اور مجھے علم دیا گیا کہ کون مجھ پر ایمان لائے گا اور کون کفر کرے گا یہ خبر جب منافقین کو پہنچی تو انہوں نے استحضاء کے طور پر کہا کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گمان ہے کہ وہ یہ جانتے ہیں کہ جو لوگ ابھی پیدا بھی نہیں ہوئے ان میں سے کون ان پر ایمان لائے گا اور کون کفر کرے گا جبکہ ہم ان کے ساتھ رہتے ہیں اور وہ ہمیں پہچانتے نہیں اس پر حضور سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ممبر پر کھڑے ہوئے اور اللہ تعالی کی حمد و سنہ کے بعد فرمایا ان لوگوں کا کیا حال ہے جو میرے علم میں تان یعنی اعتراض کرتے ہیں آج سے قیامت تک جو کچھ ہونے والا ہے اس میں سے کوئی چیز ایسی نہیں ہے جس کا تم مجھ سے سوال کرو اور میں تمیں اس کی خبر نہ دے دوں حضرت عبداللہ بن حضافہ سحمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کھڑے ہو کر کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرا باپ کون ہے ارشاد فرمایا حضافہ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کھڑے ہو کر عرز کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم اللہ عز ودل کی ربوبیت پر راضی ہوئے اسلام کے دین ہونے پر راضی ہوئے قرآن کے امام و پیشوا ہونے پر راضی ہوئے آپ صلی اللہ تعالیٰ عنہ وسلم کے نبی ہونے پر راضی ہوئے ہم آپ علیہ وآلہ وسلم سے معافی چاہتے ہیں تاجدار رسالت صلی اللہ تعالیٰ عنہ وسلم نے فرمایا کیا تم باز آوگے موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ عنہ وسلم سے ایسے سوالات کیے گئے جو ناپسند تھے جب زیادہ کیے گئے تو آپ ناراض ہو گئے پھر لوگوں سے فرمایا کہ جو چاہو مجھ سے پوچھ لو ایک شخص عرض گزار ہوا میرا باپ کون ہے ارشاد فرمایا تمہارا باپ حضافہ ہے پھر دوسرا عد بھی کھڑا ہو کر عرض گزار ہوا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ عنہ وسلم میرا باپ کون ہے ارشاد فرمایا سالم مولا شہبہ ہے جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کے چہرہ انور کی حالت دیکھی تو عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ عنہ وسلم ہم اللہ کی طرف توبہ کرتے ہیں دوسری روایت یوں ہے کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ سورج ڈھلنے پر رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ عنہ وسلم باہر تشریف لائے اور نماز زہر پڑی پھر ممبر پر کھڑے ہو کر قیامت کا ذکر کیا اور بتایا کہ اس میں بڑے بڑے امور ہیں پھر فرمایا جو کسی چیز کے بارے میں مجھ سے پوچھنا چاہتا ہو تو پوچھ لے اور تم مجھ سے کسی چیز کے بارے میں نہیں پوچھو گے مگر میں تمہیں اس کی جگہ بتا دوں گا پس لوگ بہت زیادہ روئے اور آپ علیہ السلام بار بار فرماتے رہے کہ مجھ سے پوچھ لو حضرت عبداللہ بن حضافہ سحمی رضی اللہ تعالیٰ نے کھڑے ہو کر عرض گزار ہوئے میرا باپ کون ہے ارشاد فرمایا تمہارا باپ حضافہ ہے پھر آپ علیہ السلام بار بار فرماتے رہے کہ مجھ سے پوچھ لو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے گھٹنوں کے بل ہو کر عرض گزار ہوئے عمال اللہ تعالیٰ کے رب ہونے اسلام کے دین ہونے اور محمد مصطفی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نبی ہونے پر راضی ہیں حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خاموش ہو گئے پھر فرمایا ابھی مجھ پر جنت اور جہنم اس دیوار کے گوشے میں پیش کی گئیں میں نے ایسی بھلی اور بری چیز نہیں دیکھی ان احادیث سے ثابت ہوا کہ سرکار عالی وکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو قیامت تک کی تمام چیزوں کا علم اطاف فرمایا گیا ہے اور یہ بھی معلوم ہوا کہ حضور اکرم علیہ السلام کے علم غیب میں اعتراض کرنا منافقین کا طریقہ ہے آیت میں فرمایا گیا کہ اے عام لوگوں اللہ عزوجل تمہیں غیب پر متعلے نہیں کرتا البتہ اللہ عزوجل اپنے رسولوں کو منتخب فرما لیتا ہے اور ان برگزیدہ رسولوں کو غیب کا علم دیتا ہے اور سید الانبیاء حبیب خدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم رسولوں میں سب سے افضل اور عالی ہیں انہیں سب سے بڑھ کر غیب کا علم اطاف فرمایا گیا ہے اس آیت سے اور اس کے سوا بکسرت آیات و احادیث سے ثابت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سلطان دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو غیب کے علوم اطاف فرمائے اور غیبوں کا علم آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا موجزہ ہے آیت کے آخر میں فرمایا کہ اے لوگوں تمہیں غیب کا علم نہیں دیا جاتا تمہارہ کام یہ ہے کہ اللہ عزوجل اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ جس میں یہ بات بھی داخل ہے کہ اس بات کی تصدیق کرو کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے برگزیدہ رسولوں کو غیب پر متعلے کیا ہے وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌ لَهُمْ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلِلَّهِ مِیرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ترجمہ اور جو لوگ اس چیز میں بخل کرتے ہیں جو اللہ نے انہیں اپنے فضل سے دی ہے وہ ہرگز اسے اپنے لیے اچھا نہ سمجھیں بلکہ یہ بخل ان کے لیے برا ہے انقریب قیامت کے دن ان کے گلوں میں اسی بال کا توق بنا کر ڈالا جائے گا جس میں انہوں نے بخل کیا تھا اور اللہ ہی آسمانوں اور زمین کا وارث ہے اور اللہ تمہارے تمام کاموں سے خبردار ہے الَّذِينَ يَبْخَلُونَ وہ جو بخل کرتے ہیں اس آیت میں اللہ تعالیٰ کی راہ میں مال خرچ کرنے میں بخل کرنے والوں کے بارے میں شدید وعید بیان کی گئی ہے اور اکثر مفسرین نے فرمایا کہ یہاں بخل سے زکاة کا نہ دینا مراد ہے موسیقی موسیقی موسیقی